اچھا جی چار اکتوبر کے حوالے سے جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو بتائیں کہ جے کے ایل ایف نے یہ ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی طرف اس کے ورکرز مارچ کریں گے اور لائن آف کنٹرول کو عبور کریں گے مقبوضہ کشمیر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے ان اس وقت روکا تھا کہ آپ ایسی کوئی کام نہ کریں میرا انتظار کریں اب خان صاحب تو ہو آئے ہیں اقوام متحدہ سے بھی چار اکتوبر بھی آنے کو ہے تو کیا اس طرف جائیں گے مارچ کے لیے لوگ یا نہیں تو یہ وہی بات ہے جو حلالی صاحب آپ اس وقت کر رہے تھے کہ جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے تو میں آپ سب یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران صاحب واپس آ رہے ہیں تو اب آ کر جے کے ایل اف کے ورکرز اگر لائن آف کنٹرول جانا چاہیں گے اس کے اکروس تو عمران خان صاحب انہیں کیسے روکیں گے روکنا چاہیے بالکل سو فیصد روکنا چاہیے یہ پاگل لوگ ہیں اس طریقے سے جنگ نہیں لڑا جاتا یہ کیا کریں گے ادھر جائیں گے اور وہ فینس کے کراس کرنے کی کوشش کریں گے اور سب مارے جائیں گے وہ تو پاکستان میں ہی مارے جائیں گے اور انڈیا کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو صرف گولیاں چلانی ہیں یہ اس قسم کی باتیں میرے خیال میں غلط ہیں اور ایسی باتیں کرنا نہیں چاہیے اور عمران نے بالکل صحیح کہ ان کو روکنا چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے معنی ہم لوگوں کو اچھا نہ لگے وہ یہ ہے کہ ہم میں سنتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنے ساتھ رکھو دنیا کو اپنے ساتھ رکھو اور تم دیکھو گے کوئی ضرورت نہیں ہے بم کی بارے میں بات کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اور وہ کرنے اگر دنیا تمہارے ساتھ ہے ہم لوگ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا فتح کیا ہے کشمیر کے اوپر عمران خان اکیلہ بہت بڑا فتح کیا ہے ییس میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اور جو منسٹریز ہیں انہوں نے کیا فتح کیا ہے کیا آپ کو یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمڈی سے کوئی ریزولوشن ملا ہے کشمیر پہ نو کیوں نہیں اس لیے کہ کوئی پروائی نہیں کرتا ہے اور نہ تمہارے پاس اتنے زور ہے کہ تم اس کو لابی کرو یا کینویس کرو کیا آپ ہمیں وہ ریزولوشن ملا کا ہیومن رائٹس کاؤنسل کا نوٹ اٹھال وہ بھی نہیں ملا کیوں کوئی پرواہ کرتا ہے کشمیر کے بارے میں کیا ہمیں ریسپونسبلیٹی ٹو پروٹیکٹ ایک اجنڈا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جیسے روئنگاز ہیں اور غریب لوگ ہیں جن کوئے مار پڑ رہا ہے خامخوا ان کو پروٹیکٹ کرنا یونائٹیڈ نیشنز کا فرض بنتا ہے کیا کوئی اٹھ کے کہا کہ ان کو کشمیری بچارے کشمیری انڈین مخبوطہ کشمیری کو لوگوں کو اس کے اندر شریک کرو نو کیوں نہیں اس لیے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے یہ ہے ہماری کتائی ہے this is a feeling میں نے کہتا I'm not saying کہ کوئی اور ہوتا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ feelings دور سے نظر آ رہی تھی اور آپ جانتی ہیں آپ ثبوت ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی کدھر ہے یہ نو ووٹس نہیں مل رہے ہیں سولہ ووٹس نہیں مل رہے ہیں کیوں نہیں مل رہے ہیں یہ دو گورنٹس جو آئے ہیں پاکستان میں عمران خان کے گورنٹس کے پہلے انہوں نے جو تباہ ہی بچائی ہے economy اور ہماری foreign policy بلکل صحیح حلالی صاحب سن لیں بات ہلالی صاحب آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں تو آج مجھے لگتا ہے واقعی کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ کو اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پروفارمنسی نظر نہیں آ رہی ان سے پوچھیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے عمران خان نے جو تقریر کی ہے یہ بھی وزارت خارجہ کا کارنام ہے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو جنرل اسمبلی نے تقریر کے لیے وقت دے دیا ہے وہ بھی وزارت خارجہ